پولٹیکل جو ڈینیمکس ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے کوئی خفیہ طور پہ کوئی ظاہری طور پہ وہ چیزیں جو ہوتی نظر آ سکتی ہیں دھوکہ دہی کے پلانٹس کنفیوجن کے پلانٹس اچھے یہ لوگوں کی زندگیوں میں بھی چیزیں بلکل اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی آپ اسٹرولوجر ہیں ڈمرالوجسٹ ہیں اور بہت زبردف سکلکولیشن ہمیں یہ دے رہے ہوتے ہیں اسٹرولوجیکل پوائنٹ او فیو سے ناظرین عمران خان کے اوپر ہم نے جو ذائچہ پہ بات کی تھی سب سے پہلے ہمیں ترمیم کی بات کریں گے جس پر آپ لوگوں کا ڈاکٹر صاحب نے جب ہم نے لاسٹرم پروگرام کیا تھا تو اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا ترمیم ہوتی بھی نظر نہیں آرہی جبکہ ترمیم ہوئی ٹھیک ہے یہ ایک پریڈکشن جو تھی ڈاکٹر صاحب کی کلکولیشن تھی جو ان کی جو ذائچہ کی پوزیشن تھی جو بات ہوئی تھی اس پر ہم نے پروگرام بھی کیا اور آج اس پر پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سے ترمیم تو ہو گئی آپ نے کہا تھا نہیں ہوئی اس بارے میں یہ کیا جواب دیں گے دوسری چیز خان صاحب کا جو ذائچہ آگے کیا چیزیں آرہی ہیں اکتوبر ختم ہونے والا ہے اس پر بات کریں گے ہونرابل چیف جسٹس جو ہیں وہ ہمارے جو نئے بنے ہیں اس پر بات کریں گے کہ آگے کیا چیزیں ہوں گے کیونکہ ہمیشہ سے ڈاکٹر صاحب نے عدلیہ کا اطرام کیا ہے اور ہمیشہ عدلیہ کو بولا کہ وہ اچھے فیصلے ہی کرتی آئی ہے تو پی ٹی آئی کے اندر جو کرائیسز ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے جو اندر کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح کہ ان کے ذائچے کیا کہتے ہیں آگے ہونے کا جا رہا ہے تھوڑی سی آتے ہیں اسٹرالوجی اور سیاست کو مکس کر کے پوچھتے ہیں السلام علیکم جو سب کیسے ہیں آپ شکر ترمیم ایک ایسا پروگرام ہم نے کیا تھا اس میں آپ نے کہا تھا نہیں ہوگی سب سے بہترین جاننے والی ذات اللہ کی ہے تو ہر بات ہم کرتے ہیں اور بات ہے بھی ایسے اور بلکل میں نے کہا تھا کہ ترمیم جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر نہیں آرہی اور ترمیم ہو گئی کیلکولیشن یہاں پہ میری جو ہے وہ غلط ہو گئی تو انسان جو ہے وہ جس حد تک جا سکتا ہے وہ چلا جاتا ہے مگر ایک چیز اس کے اندر کوئی یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے میں نے پہلے کہہ دیا کہ my calculation related to ترمیم went wrong ٹھیک ہے میں مان لیا اس کو اور دوسرا یہ کہ ہم نے اس کو ایک خاص پرسپیکٹف سے بھی دیکھا تھا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اس سے ریلیٹ کر رہی تھی پہلے یہ ترمیم وہ مولانا فضل الرمان کا کریڈٹ ہے اورہوں نے دو تین چیزیں اس طرح کی بیچ میں سے چینج کروا دی جو آپ کے ہمارے انٹرس میں چلی گی اس میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو extension ہے وہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا ہوگی یا نہیں ہوگی تو میں نے عدلیہ کو دیکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ نہیں ہوتی نظر آتی نہیں ہے وہ ٹھیک ہوگی وہ چیز ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے سر اسٹرالوجی کا یہ کام ہے نا بیسیکلی ٹھیک ہونا نہ ہونا اللہ کے آت میں اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے کچھ کرنا چاہے تو لیکن ناظرین کو بتاتا چلو جو نئے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پریویس جو کلکولیشنز ڈاکٹ صاحب نے مبران خان صاحب کے حوالے سے دی تھی مجھے یاد ہے آج بھی پچھلے سال جب میں نے پروگرام کیا تھا ڈاکٹ صاحب کے ساتھ حملے کے اوپر بات کی تھی کہ جی خان صاحب پر حملہ ہونے کے چانسز ہیں ابھی میں بیک کیمرہ یہی بات کر رہا تھا ڈاکٹ صاحب سے کہ آپ نے وہ پریڈکشن کی تھی اور ہم نے وہ پروگرام جب اپلوڈ کیا لوگوں نے بڑا کریٹسائز کیا ہمیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں لیکن سٹرالوجیکل ان کو نظر آ رہا تھا اور اس کے بعد جب وہ آپ نے دیکھا کہ حملہ ہوا تو اس کے بعد ڈاکٹ صاحب کو لوگوں نے پھر بولا کہ یہ آپ کی سٹرالوجی اور اپنی پروگرام کیا تھا تو اس پر لوگوں نے ہمیں اس بات پر کیا تھا کہ کلکولیشن جو ہے سٹرالوجی کہیں بیسٹ کرتی ہے لیکن اتنی حد تک یہ چیزیں اگر غلط ہوں یا پریڈکشن صحیح نہ ہونا یہ بھی دنی اس بات کا ہے کہ ہمیشہ سے میں ایک بات کرتا ہوں کرنا میرے اللہ نے ہم انسان ہیں ہماری ایک لیمٹ ہے ہم نے اپنی ایک لیمٹ تک جانا ہے اس کے بعد فارمولے جو ہیں میتھمیٹکس کے فیزکس کے کیمسٹری کے وہ استاد ایک ہی پڑھاتا ہے کوئی صحیح دریقے سے لگا لیتا ہے ایک بہت ہے کہ اپنی غلطی انسان مانے بلکل ماننے چاہیے اور یہ چیز بہت اچھی ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے اگر اللہ رب العزت فرماتا ہے تو اس بات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کوئی اس کے اندر پریشانی کوئی نہیں ہے یہ ہونا بلکہ اچھا ہے انسان کو گراؤنڈڈ رکھتی ہے ایسی چیز مولا علی کرم اللہ وجہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کو ٹوٹسے ہوئے دیکھا تو میں نے اللہ کو پہچانا تو انسان اچھا ہم نے تو بارل جو کیلکولیشن کی وہ ڈیٹا سے ہمیں جو ملی اب بات آ جاتی ہے کہ ایک بات میں نے اور بھی کی کہ شادی ہونا جو ہے وہ کام نہیں رکھتا شادی ہونے کے بعد شادی کا چلنا کام رکھتا یاد ہے نا جی چلے ہو گئی میں نے کہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر یہ کروا بھی لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے کروا بھی لیتے ہیں تو اس کو چلانا مشکل ہے اب آپ دیکھیں جو اگزیکٹ چیز چاہ رہے تھے وہ چیز نہیں ہو سکی اگر وہ چیز ہوتی تو ایکسٹینشن ہو جاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا وہ نہیں ہوئی اچھا دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں چیزوں کو پورا کروانے کے اپنی نشانیاں اپنی نشانیاں دیتا ہے یہ اورسکوپ جو ہے نا یہ کروڑوں اللہ تعالیٰ کے جو ڈیوائسز ہیں نا اپنی یونیورس کو یا یونیورسز کو گیلیکسیز کو مینج کرنے کے یہ ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے اسٹالوجی ٹھیک ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ پڑھیں بیس ڈیزل دینے کی کوشش کرتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کا نا طریقہ کار اپنا ہے ہم ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہوتا کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لینا سورہ کحف کے اندر تین واقعات ہیں جب ان کی م ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوتی ہے ایک غلام ایک بچے کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں غریب حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے انہوں نے منع کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پوچھنا نہیں پھر دوسرا واقعہ ہے کہ وہ کشتی میں سوراک کر دیتے ہیں غریب لوگوں کی پھر موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں پھر خضر علیہ السلام کہتے ہیں آپ نے نہیں پوچھنا پھر تیسرا فائنل واقعہ ایک گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جو دیوار ہے وہ گر رہی ہوتی ہے کنسٹرکٹ کرتے ہیں وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گاؤں والوں نے آپ سلطہ اچھا سلوک نہیں کیا آپ ان کی دیوار بنا رہے ہیں تو یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہوتا ہے دو بھائیوں کا سراخ جو ہے وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حاکم وقت نے کشتیاں جو ہے ضبط کرنے کا مشن پکڑا ہوتا ہے وہ غریب لوگوں نے بنائی ہوتی ہے ناکس کشتی جو ہے وہ نہیں لینی تھی اس کے بعد وہ لڑکا جو قتل کرتے ہیں مطلب اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے پوری کائنات کو چلا رہا ہے دوسرا واقعہ سورہ بکرا کا ترجمہ پڑھ لیں بنی اسرائیل بچڑا گائے سامری جادوگر ٹھیک ہے اس کے بعد بندہ قتل ہوتا ہے جی اس کے لیے گائے کا گوشت مارنا ہے اس کے اوپر پھر وہ قاتل نے اٹھنا تھا اس کے لیے پوری پوری ایک سسٹم ایک جنریشن جو ہے کہانی بنتی ہے اور اس کے بعد وہ سمجھ آتی ہے لوگوں کو کہ اوہو اچھا یہ تھا تو یہ ایسٹالوجی جو ہے نا حالات و واقعات کو انڈیکیٹ کرتی ہے اور پھر جس کے بہتر کنیکٹ ہو جاتے ہیں وہ بہتر ریزلٹ بہتر ریزلٹ باقی چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں زہر والا معاملہ وہ بھی نظر آ رہا ہے عوام جو ہے وہ نکلے ہوئے نظر آ رہے ہیں نکلتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اس کے بعد جو کلیشز ہیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں بھی ساری چیزیں ہیں جنگوں سے ریلیٹیو چیزیں بلکل ایسے ہی ہیں اگر ایک غلط بھی ہو جاتی چیز تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اچھا درکٹس اب یہ بتائیں کہ اب آپ کو کیا چیزیں کالکلیشن میں نظر آ رہی ہیں آپ کے سامنے ذائچہ ہے آپ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ذائچہ میں پاکستان کے عمران خان کے حکومت کے کیا چیزیں ہیں مطلب پوزیٹیو میں چاہوں گا زیادہ تر لوگوں کو اس میں سے آپ پوزیٹیو چیز پچیس چھبیس ستائیس ستائیس سنتیس تیس آپ کے ساتھ ہی بلوک کیا ہوا کیا گا ہے یہ چھے دن دی ہوں اچھا اس میں پینلی یہ نہ سمجھیں کہ پچیس گزرے گی تو اگلے دن پتہ نہیں کیا ہو جائے گا چھبیس گزرے گی تو اگلے دن یہ واقعات بنتے جائیں گے ان چھے دنوں میں ایک شفتہ جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے اس میں پاکستان کے آنے والے ٹائم کی تصویر اُبھر کے سامنے آنے شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے پلینٹس کی موویمنٹ اس طریقے سے جو ہے وہ بنے گی زہل ریٹرو گریڈیشن سے باہر آئے گا جوپیٹر ریٹرو گریڈیشن سے باہر آئے گا اس ٹائم میں نہیں اس ٹائم میں تو اور معاملات یہ سٹارٹ ہو جائے گا ٹائم بننے میں آہستہ ابھی مارس جو ہے وہ نیچ پوزیشن ملیچ پوزیشن کے اندر ہے ٹھیک ہے مارس ہے اس کو کینسر کے اندر کینسر میں جب بھی جاتا ہے ٹھیک ہے طاقت کی علامت ہے اچھا اس کے بعد نیپٹون ٹلوٹو یورنس تینوں جو ہیں ان کو بھی ہم نے نگلیکٹ کرنا ان کی بھی جو آسپیکٹس بنے ہوئے ہیں یہ سخت بنے ہوئے ہیں دھوکہ دہی کے پلانٹس کنفیوجن کے پلانٹس اچھا یہ لوگوں کی زندگیوں میں بھی چیزیں بلکل یہ نیپٹون جو ہے نا خاص طور پہ یہ کنفیوجن اور ڈس ایلوزن جو ہے نا یہ پیدا کرتا ہے الیوزنز بھی پیدا کرتا ہے کئی چیزیں جو ہیں خراب ہوتی ہیں وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور ٹھیک چیزیں چیزیں جو ہیں وہ کئی خراب ہو جاتی ہیں کارما کا یہ ہے جس نے نجائز کیا طاقت کا استعمال آنسریبل ہونا ہے اس نے اچھا ہی دوزار چوبیس میں کیونکہ یہ مقافات ملکہ سال بلکل ایسے ہی ہیں اچھا سر اس سارے چیزوں میں یہ آپ نے ڈیٹس دیئی ہیں پچیس چھبیس تائیت ہے جنتی ہی امپورٹنٹ ہے انہتیس تیس تیس تک آپ لوگوں نے اس میں بس یہ نہیں کہ وہ دانہ خاصتہ کچھ ہونے والا ہے بس یہ ایک ہے کہ نظر رکھئے اس میں نا پلینٹ کی پوزیشن چینج ہوگی اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم ان ڈیٹس میں بھی کوئی ویڈیو کر کے بتائیں گے کہ اب کس پلینٹ کی پوزیشن چینج ہوگی اس سے کیا اثر آئے گا ٹھیک ہے یہ ایونٹس جو ہیں پچیس سے تیس تک پلینٹی پوزیشن اس طرح کی ہوگی آپ کو اعتجاج بھی ہوتے ہوئے نظر آسکتے ہیں وہ کلہ جو ہیں وہ بھی نکلتے ہوئے نظر آسکتے ہیں پولیٹیکل جو ڈینامکس ہیں وہ بھی کافی حد تک جو ہے کوئی خفیہ طور پر کوئی ظاہری طور پر وہ چیزیں جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آسکتی ہیں آپ چینجز کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اچھا کچھ چینجز آپ سمجھتے ہیں ڈیٹس میں کچھ چینج عوام دیکھے گی اور دوسرا یہ ہے کہ جو عدلی ہے نا آپ کی وہ اب ڈے بائی ڈے سٹرونگ ہوتی جائے گی اچھا کیونکہ جیوپیٹر ریٹرو گریڈیشن سے باہر جب آتا ہے میں نے ایک بات کی تھا نہیں آپ کے ساتھ کہ آپ ایک جو پینتھر ہے چیتا اس کو کنسیڈر کریں ریٹرو گریڈیشن سے جب بڑا پلانیٹ کوئی باہر آ رہا ہوتا آپ نے دیکھا چیتا جب اپنے شکار کے اوپر اس نے حملہ کرنا ہے یا اس نے کوئی ایم کیے ہوئے تھوڑا سا بیک فوٹ پہ آتا ہے تھوڑا سا دغور رکھتا ہے بیک فوٹ کے اوپر آتا ہے جھکتا ہے اور پھر جمپ کرتا ہے تو ریٹرو گریڈیشن جو ہے زہل کی یا جوپیٹر کی یا جو بھی وہ یہی پوزیشن لے کے آتی ہے کہ وہ پھر چینج ہو کے پوزیشن جائے وہ واقعات کو چینج کرتی ہے چینج کرتی ہے چھک ہو گیا بردیس یہ دغور صاحب کی آپ نے نظر رکھتی ہیں ڈیٹس کے اوپر کچھ چیزیں ادھر اس ڈیٹس میں اگر امپورٹنٹ کو فیصلہ آتا ہے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے دغور صاحب سے اچھا دغور صاحب یہ بتائیں کہ ہنوریبل چیف جسی صاحب یا فریدی صاحب جو نومینیٹ ہوئے نومینیٹ ہوئے ان کا ذائچہ کیا کہتا ہے اور یہ کتنا خوشائن ہے ہمارے لیے سب کے لیے جو فیصلے ابھی آگے ان کے بلبوتے پر کافی ذمہ داری ہوں گی تائیس جنوری ساتھ انیس سب پیسٹھ جو ہے وہ تاریخ دی گئی ہے جنگ کا جیو کا کوئی اور اگر ہم نام سے دیکھتے ہیں تو پھر یہ بنتے ہیں اقرب اچھا یہ ہے نا یہ ہے پہلے تو اچھا خیر ہم date of birth کی consideration لیتے ہیں یہ dedicated لوگ ہوتے ہیں اور یہ تو اور اسی ان کے اندر ایک چیزی ہوتی ہے کہ جو کام ان کے ذمہ لگایا جاتا ہے یہ بڑی دل جمعی سے کرتے ہیں اور یہ expect کرتے ہیں کہ ان کے کام کو سراہا جائے اچھا یہ کام یعنی اپنے کام میں اپنے profession میں appreciation چاہتے ہیں اچھا اب یہ تو انفرادی طور پہ بات ہوگی اچسمائی طور پہ اگر ہم دیکھتے ہیں عدلیہ کا planet جو کہ jupiter ہے وہ day by day day by day day by day strong ہوتا جائے گا اب اس کے اندر محترم آ جائیں عدلیہ کے ساتھ تعلق ہے باقی جو judges respectable وہ آ جائیں عدلیہ کا حصہ ہے اس کے بعد وقلہ برادری ٹھیک ہے یہ عدلیہ کے important players stakeholders اور جس کے لیے عدل اور قانون نے implement ہونا ہے وہ عوام ہے وہ زہل ہے زہل بھی اس وقت جو ہے وہ بپرا ہوا عوام میں آپ دیکھ لیں دکھ بھی ہے تکلیف بھی ہے پریشانی بھی ہے اور عوام آپ دیکھیں پاکستان میں ریپورٹ ہو بھی رہا ہے نہیں بھی ہو رہا عوام نکلے ہوں ٹھیک ہے ابھی اور یہ چیز ایفیکٹ جو ہے یہ بڑھے گا ٹھیک ہے اور جب عوام ایکٹیو ہوتی ہے تو بڑے سے بڑا ادارہ بھی کیوں نہ ہو کسی بھی ملک کا وہ پھر مجبور ہو جاتا ہے اگر آپ ظلم زیادتی بھی کر رہے ہیں کسی ملک کے اندر اگر ہو رہی ہے تو ادارے جو ہیں پھر وہ عوام کی پلس کو لے کے کوشش کرتے ہیں چلیں ایک حد تک تو آپ دبا سکتے ہیں پھر جب آپ پچیس کروڑ ہیں ٹھیک ہے پچیس کروڑ نہیں آپ دس لاکھ بیس لاکھ پچاس لاکھ بھی لوگ نکل آتے ہیں کس جگہ کس طرح آپ ان کو کنٹرول کریں گے تو یہ چیز یہ نظر آتی ہے یہ جو چیز ہے یہ عدلیہ کو بھی لے کے چلے گی عوام کا جو دباؤ کہلیں یا عوام کی خواہشات یعنی فیصلے جو ہیں وہ اب عدلیہ چونکہ مضبوط ہونے جا رہی ہے تو عوام کی خواہشات کے حساب سے فیصلے ہوں گے اور جو عوام کو بینفٹ دیں گے اچھا عوام کے حق میں بہتر ہوں گے چاہے وہ کسی کو بھی وہ فیور کریں عدلیہ حق اور انصاف کے ساتھ لیکن فیصلہ اگر جو ان کا ہوگا اس میں عوام کو فائدہ ہوگا بلکل اور میں آپ ایک چیز بتاتا ہوں کہ کسی بھی عمارت کو جب ہم بناتے ہیں نا پہلے ہم بنیادیں کھو دی اس کے بعد ہم نے بنیادیں رکھی پھر گھر کو بنانا شروع کیا انٹیں جوڑی سمنٹ اور یہ سارا کر کے انڈ کے اوپر آپ اس کے اوپر پلستر کرتے ہیں پھر رنگ روگن ہوتا ہے فینشنگ ہوتی ہے اب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ڈھانچہ جو ہے عدلیہ کا مضبوط عدلیہ کا وہ کھڑا ہو چکا ہے اچھا ٹھیک ہے اب جب جوپٹر نے اپنی ریٹرو گریڈیشن ختم کرنی ہے زہل نے اپنی ریٹرو گریڈیشن ختم کرنی ہے اور یہ آنے والے چند دنوں میں چیزیں they will start happening ٹھیک ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نومبر کے انڈ تک یہ چیزیں ہونی شروع ہو جائیں گی کہ جہاں پہ عدلیہ جو ہے پوری دنیا میں including پاکستان اس کی فینشنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے جب فینشنگ ہوگی تو خوبصورتی کا انصر تب سامنے آئے گا عوام جو ہے وہ اس طرف لے کے جائے گی سیاستدانوں کو انگلی پکڑ کے عوام آپ چلائے گی کہ ادھر آئیں ادھر آئیں یہ اریاں دیکھیں یہ اریاں دیکھیں اور اب ہماری پاکستان کی سیاست کے اندر youngsters جو ہے نا وہ داخل ہوں گے اب جو جو ہے نا ادارے ان کا معاملہ اتنا شاید مطلب آپ دیکھ لیں prominent نہیں ہوگا جتنی ہماری youth نظر آئے گی سیاست کے اندر جو mid seventies کے بعد لوگ پیدا ہوئے ہیں یا late seventies میں پیدا ہوئے ہیں اب وہ پاکستان کی سیاست میں نظر آئیں گے کیونکہ پاکستان کا جب ہم birth chart دیکھتے ہیں تو جو ہے نا امریخ اہم مقام کے اوپر ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی without security ادارے پاکستان نہیں چل سکتا which is true ٹھیک ہے ہمارے security ادارے ہمارے ملک کے لیے بلکل ایسے ہی ہے ٹھیک ہے دن بھی جاگ رہے ہیں رات کو بھی وہ اگر بارڈر پہ کھڑے ہیں تو ہم لوگ یہاں پر پیٹھیں اپنے پاکستان میں امن سے بیٹھیں ٹھیک ہے مگر youth جو ہے وہ بھی relate کرتی ہے مریخ کے ساتھ ٹھیک ہے اور مریخ نے ابھی کینسر میں تقریباً چار پانچ مہینے رہنا ہے مریخ ابھی ڈاؤن ہے یعنی طاقتور ادارے دنیا میں جو ہیں وہ اس وقت ڈاؤن ہے ابھی آپ یہ دیکھئے گا کہ جس وقت امریکہ میں elections ہوں گے وہاں پہ بھی ادارے اپنی کوشش کریں گے مگر عوام جو ہے وہ اداروں کو supersede کرتی ہوئی نظر آئے گی عام elections نہیں ہوں گے امریکہ میں میں مثال اس لیے دے رہا ہوں اچھا آپ ایک چھوٹی سی سوری بات کٹ رہا ہوں ڈانالڈ ٹرمپ کی مکڈانالڈز کے اندر وہاں پر سرف کر رہے ہیں لوگوں کو اور وہ ویڈیو کے ویوز سے تک میں ٹین ملین اور وہ پورا مکڈانالڈ کا پہن کے لوگوں کو آئی تنگ وہاں ہم نے دیکھی ہوگی کمنٹس میں بتائیں گے لوگ وہ جناب ایسے کر رہے ہیں اور لوگ ان کو کہہ رہے ہیں پریسٹر پریزن تینکیو سورم ویڈ سرونگ می اور وہ چیپس برگر مکڈانالڈز کے لوگوں کو جیسے ٹیک وی میں اگدم سے وہ حیران ہو جاتے ہیں لوگ شورت ان کا ذائچہ بیتر ہے مگر جو انتخابات کا ذائچہ ہے نا امریکہ کا امریکن الیکشن وہاں پہ بہت زیادہ ہلا گولہ لوگوں کا نکلنا ڈیمنسٹریشن بڑا کچھ ہونا ہے مگر یہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب یہ سیارگان ریٹرو گریڈیشن بار آتے ہیں نا تو پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے دیکھیں گے سب یہ بتائیں کہ پی ٹی ای کا ذائچہ جو اس ٹائم کہہ رہا ہے کیونکہ کچھ لوگ کافی سامنے بھی آئے جنہوں نے پارٹی کو چھوڑا اور اس کے بعد اب ینگسٹر سنبھالیں گے کیا پی ٹی ای کو ان کے کیونکہ یہ اور لوگ بھی آپ نے کہا تھا کہ لوگ ساتھ چھوڑ کے جائیں گے آپ نے بڑی دفعہ بولایا کہ اہم جو چہرے ہوں گے وہ پی ٹی ای کو چھوڑ کے جائیں گے اب کیا نئے لوگ آئیں گے اس کے اندر آپ کو میں نے یہ چیز کر کے دکھائی تھی عمران خان کی اصلین سے چیزیں نکلیں گے چیزیں نکلیں گے اور نکل نہیں ہے نکل رہی ہے وہ چیز سامنے بھی آئی ٹھیک ہے اچھا وہ چیز ابھی ابھی چلے گی ہاں جی اور بہت سارے لوگ سیاسر سے بھی جائیں گے ہاں یہ نظر آتا ہے نام ہم نے کیا لینے کسی کے نام نہیں بیسے دوگ جو ہیں اگر آپ کو ذائچہ میں چیز نظر آتا ہے ہاں جی بہت سارے لوگ جائیں وہ سیاسر سے طائب بھی ہوں گے اس سال کے اند تک سر بلاول کا ذائچہ کچھ خدرتی طور پر کچھ غیر خدرتی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک منٹ اور جو آپ نے سوال کیا پی ٹی آئی کے پہلے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں یوت آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ جو ناجائز تسلط ہے پی ٹی آئی کے اوپر کچھ لوگوں کا وہ آپ کو نومبر کے انڈ تک ختم ہوتا ہو نظر آئے گا پی ٹی آئی دھو کے صاف ہو کے چلنی سے نکل کے اگلے سال کے جو الیکشنز ہیں اس کے اندر آپ کو ایک بہتر پارٹی کے طور پر اچھے طریقے سے پرفارم کرتی نظر آتی عمران خان صاحب بھی آپ کو اس مہینے یہ نومبر شروع ہو گیا اس مہینے میں کہیں نہ کہیں آپ کو اچھا یہ ہوگا بہت سارا نا سپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جائے ہیں وہ پاکستان سے باہر چلے جائیں گے عمران خان صاحب کو جلاوطن آپ کر دیں چلے جائیں تو وہ اور بات اور بات میں آپ کہہ دیں کہ یہ بھاگ گئے مگر عمران خان is an inevitable stakeholder of پاکستانی politics آپ عمران خان کو پسند کریں نفرت کریں but you can't avoid him ٹھیک ہے پاکستان نے عمران خان نے کہا تھا جی کہ مجھے آپ اگر نکال دیں گے تو میں اور زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا پتہ نہیں on a lighter note کہتے تھا یا جو بھی آپ نے یہ دیکھا کہ عوام کا sentiment ان کے ساتھ ہو گیا اب اگر مثال کے طور پہ عمران خان صاحب کو تیس پہنٹیس پرسن چانسز ہیں کہ یہ زبردستی بھیج کے شورت خراب کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں کہ یہ اور ڈیل کر کے چلے گئے ہیں عمران خان باہر سے بیٹھ کے اپنے جو مخالفین ہیں ان کا جینا حرام کرتے رہیں گے اور پھر اس سال کے end کے اوپر پاکستان کی سیاست میں enter ہوتے نظر آئیں گے وزیراعظم پلاس والی بات آپ کے ساتھ میں نے شروع کی تھی آج بھی میں اسی کے اوپر ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے نا پولیٹیکل لیڈرشپ اس کے افق کے اوپر آپ کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر یہ کل کچھ نے غلط ہوئی تو پھر ہم پروگرام اس پہ بھی کریں گے ہاں ضرور کیوں نہیں کریں گے دیکھ لیں ڈاکسر لوگ نا جیسے کمنٹ آنے اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہے تو ٹھیک ہو جائے گی چیز میں تو دیکھیں میں ایک بات بتا ہوں آپ کو میں تو اس کی نشانیاں جو ہیں اس سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جو اتنی اکل ہے اس کی نشانیاں تو اتنی زیادہ ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں ٹھیک سب پتا کیا یہاں پر لوگ نہ بات کر دیتے ہیں کالکولیشن دے دیتے ہیں اس کے بعد کوئی نہ کوئی لیفٹ رائٹ ہونے کا دیکھتے ہیں لیکن آپ کی مجھے چیز اچھی لگی کہ جو چیز ہو جائے میس اپن جو نہیں چیز سمجھے وہ ڈاکٹر سب بتا دیتے ہیں عوام کو ہم نے تیب اردوگان کی ریڈنگ دی تھی کہ جی وہ جیت جائیں گے وہ ایک ہاں ٹھیک ہے وہ قریب قریب ہوا ہے معاملہ مگر وہ میں نے کہا تھا کہ وہ ہار جائیں گے سوری ٹھیک ہے وہ قریب قریب تھے ہارنے کے مگر وہ جیت گئے وہ کیلکولیشن جب غلط ہوئی ہم نے ویڈیو کی ویڈیو کی آپریشن کرتے ہیں کیا ہنڈرڈ پرسنٹ ان کی شورٹی ہوتی ہے وہ تو لکھواتے ہیں پہلے کہ ہم سے غلطی ہوگی ٹھیک ہے نا تو اب ہماری جو ہے وہ مدد کمنٹس کرتے ہیں مگر یہ کہ یہ یہ ان کا رائٹ ہے کیونکہ دیکھیں لوگ اگر ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ اس سنس میں دیکھ رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کمنٹس کرتے ہیں کہ غلطی ہے ٹھیک ہے وہ تو سرجن ہے ڈاکٹر ہے کسی سے بھی ہو سکتی کسی بھی ڈاکٹر صاحب یہ غلطی ہونا بھی ضروری ہے کیونکہ اس سے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بہتر جانتا ہے کیسے لے بڑے بڑے انجینئرز دنیا کے جو ہیں وہ پول بناتے ہیں امارتیں بناتے ہیں وہ دیسٹوائے ہو جاتی ہیں دیو تو اینی ریزن اور یہ بھی ہمیشہ سے ہم یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے دیکھا کریں ان کا علم میں جو چیزیں ہیں اب جو ٹھیک ہوئی ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے چیزیں ہیں کئی چیزیں ایسی ہیں اگر آپ بلاول صاحب کا پوچھتے ہیں تو یہ ہے کہ بلاول صاحب سے زیادہ بہتر ذائچہ ان کی بہن کا ہے اچھا یہ بات آصفہ بٹو جائے ہیں آصفہ کا پہلے بھی آپ نے کہا تھا آصفہ صاحبہ جو ہے بی بی پلس ہوگی ہو بچی اچھا ان کا ذائچہ سٹرونگ ہے ان کا ذائچہ جو ہے بہتر ذائچہ اور اپنے بھائی سے بہتر ہے اچھا ایک ٹرانزیٹری فیز شاید آ جاتا ہے بلاول صاحب کے لیے مگر لکی لی یا مطلب قدرت کی طرف سے ان کی جو بہن ہے وہ پیپلز پارٹی کو صحیح لے کے آپ کو چلتی نظر آئیں گی پیپلز پارٹی کی شکل دوبارہ سے بنے گی اور پیپلز پارٹی موروسی سیاست سے نکل کے عوامی سیاست کی طرف جائے گی اچھا عوام کی اور یہ ٹائم کب سے سر آپ سمجھتے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ تین دھائی سے تین سال جو ہیں اچھا پیپلز پارٹی پھر ایک دوبارہ ٹاپ پہ آئے ہاں وہ لائے ان کو جو ہیں لوگوں کے اطراز ہے کہ جی وہ کس طرح لائے ان کو اسیمبلی میں یا سینٹ میں یا جہاں پہ بھی وہ آئی ہیں وہ کہتے ہیں جی زبردستی لائیں چلیں ابھی سیاست جو ہے نا ہماری وہ بے رہم ہے پاکستان کی دنیا میں ویسے بھی مگر کہیں نہ کہیں آپ کو آصفہ جو ہیں وہ اپنی چیزیں ٹھیک کرتی ہوئی پراپرلی ارینج کرتی ہوئی وہ نظر آئیں گی اور بی بی شہید جو تھیں ان سے آگے بڑھ کے سیاست جو ہے انٹرنیشنل فورمز جو ہیں ان کے اوپر ایک نام بنائیں گی چلیں باقی دیکھیں بڑی زبردست ناظرین نے اپنے اچھکا ویلوگ دیکھا اور جو جو چیزیں کرنٹ چیزیں خبروں میں یا اس کے علاوہ چیزیں آئیں گے اس کے اوپر اسٹرالوجیکل ہمٹرچ سیاست کو رکھ کے آپ لوگوں تک اس کی کلکولیشن پہنچائیں گے اور وہ غلط صحیح ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ نہیں کہتے کہ جو ہم کلکولیشن کرتے ہیں وہ بلکل وہی ہوگی ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کر رہا ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بلکل ٹھیک کرتا ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ اور آپ کو ہی بتاتے چلیں کہ وضائف سے موجزات پر بھی جو میرا چینل ہے دوسرا اس پر ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ علمی نکتے پوائنٹ افیوز روانی بیماریوں کا علاج ہے یا اس کے علاوہ جو آپ کے پرابلمز چل رہی ہیں زندگی کے اندر اس کے بارے میں بھی ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہاں پر بھی وزیٹ کیجئے گا وضائف سے موجزات آپ یوٹیوب پر لکھیں گے آپ کو مل جائے گا اللہ حافظ اللہ حافظ